ویلکم بیک ٹو انکر پروگرام ابھی ابھی بریک میں ہمیں ایک میسیج ملا ہے بریکنگ نیوز کے طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں گاڑیاں ڈیمیج کرنا گاڑیاں جلانے کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے ابھی ابھی ہمیں میسیج ملا ہے نارہنگوڑا پولیس ٹیشن لیمٹس میں بشرباخ کا علاقہ چندرہ نگر بستی میں آج صبح کی اولین ساتھوں میں نامعلوم افراد نے تین بائکس کو آگ لگا دی ہے ہمیں خبر ملی ہے ہم چاہتے تھے بریک کے بعد فوری ہمارے ناظرین کو اطلاع دے دے دیکھیں کل ہی ہمارے پروگرام میں ہم نے کمیشنر پولیس ہیدرباد کمیشنر پولیس سیبر آباد سے دونوں سے گزارش کی کہ گاڑیاں جلانا بائکس جلانا ڈیمیج کرنا اس پر اگر ایک سپیشل ٹیم خائم کر کے اگر انویسٹیگیشن نہ کریں تو یہ حالات بگر سکتے ہیں آج صبح ہی ابھی ابھی نیوز ملی ہے نارین گوڑا پولیس ٹیشن کیس ریجسٹر کیا ہے تحقیقات کر رہی ہے دو بائکس جلا دیئے گئے ایک بائک ڈیمیج کی گئی چندرہ نگر بستی بشرباخ نارین گوڑا پولیس ٹیشن لیمیٹس لیٹسٹ واقعہ ہلو سلام علیکم گری گوڈ آفٹرن والیکم سلام گوڈ آفٹرنون ٹو یو مسٹر اخیل صاحب کیسے آپ فائن فائن تھنکس یہ تو بہت پرائیت درن فلایس ٹیوز ہو جائے پیٹے یہ گاڑیاں جلانے کا اس کے اوپر پولیس سپیشل پیٹرولنگ چونے کر رہی نہیں میں تو اخیل صاحب کل بھی ریکویسٹ کیا پہلے اپیسوڈ میں بھی ریکویسٹ کیا یہ میں میری شرویس میں چوتی مرتبہ دیکھ رہا ہو یہ سال دو سال میں ایک بار جبھی بھی ڈیسمبر مہینہ آتا ہے اس سے پہلے کہ گاڑیاں ڈیمیج کرنا جلانے کا سلسلہ چلتا ہے ہسٹری ہے ریکارڈے دیکھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں شاید بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا لاسٹ یئر بھی ایسی چلا تھا خصہ نہیں بھئی تو اس کا ریزن کیا تو لاسٹ یئر وہ تو کچھ معلوم نہیں ہوا پھر کیا ریزن کیا ہے کیوں کر رہے کیوں کر رہے ہیں ایک پاگل بول کے ارسٹ کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں ریمانڈ کو سہید آباد حبیب نگر پاروطی پیٹ راجندہ نگر میں اور آج ابھی ابھی لیٹسٹ ہم سنائے نیوز بشیرباق چنگرہ نگر کے علاقے میں دیکھیں آپ ڈیلی کہیں نہ کہیں انچیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ میسیج سنے تو ہائیب دوری ہر کسی سیونٹی پرسنٹ ہری فائرکنگ کرتے کر کے نہیں حبیب نگر میں تو گھر کے اندر پارک کی گاڑی کو بھی آگ لگائی کیا یہ سنہ بتا نہیں تا cctv پڑ تم انہوں آپ کی آپ کی کسی کیس میں بتا رہا تھا نا کہ حبیب نگر کوئی پاگل کیا ایسا بتا رہے تھے میڈیا کانفرنز رکھے نئی شوگر ہیں شاید کوئی پاگل کو دھون رہے ہوں گے ٹرہ سنہ برور برور ڈیزمبر میں پاگل کو ٹرہ 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 سنہ سنہ سوریہ پکڑ گالی دے مارے سوریہ پیٹ کے دیکھیں آپ کتنی بری بات سی ایم صاحب کو فوری چاہیے کہ ان پر ایکشن لے ورنہ ٹرہ بدنا ہو جائے گی وہاں کے مخامی منسٹر کے بہت خاص آدمی رائٹ ہینڈ بتا رہے ہیں جی گالیاں دے رہے لاتوں سے جوتوں سے مار رہے ہیں ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے کہ سی ایم صاحب فوری اس پر ایکشن لے ورنہ ہو جی 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 خرید کے رکھتے آپ گاڑی بنانے کے لیے پیش رکھ بھی نہیں بنا سکتے بلکل 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 ایسی بات نہیں الحمدللہ آپ لوگ کی دعا ہے بس ہمارے ریلیشن ایسے ہیں ہم زمانے سے ایک ڈیکیٹ س جنرلیزم میں کام کر رہے ہیں فیلم میں انشاءاللہ میں خود پرسنل کوشش کروں گا سی پی صاحب کو سی پی صاحب کو اس پر زیادہ توجہ دے ہلو 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 جی ہلو سلام بھائی ہلو ہلو بھائی سلام بھائی جی بولی آپ کا کال کنیکٹ ہو گیا بھائی میں شاید خریشی بول رہا ہوں ہلو بھائی تھوڑی جو پہلے آپ یہ بتائی ملغ بھائی جی سوریا پی جی ہاں بھائی ہاں بھائی بھائی ہمن رائٹس وائی لائی لائی بھائی لائی بھائی 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 وی منزر عام پر ہے وائی رہ لہ چکا ہے بلکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان پر سخت کاروائے کی جائے ورنہ حکومت بندام ہوگی بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا اپنی رائے دی سنتوش صاحب ٹی آر ایس لیڈر سوریا پیٹ ایک بہت بڑے منسٹر کے رائٹ ہینڈ بتا رہے ہیں ان پر ایکشن ہونا ضروری ہے ہلو موالیکم شلام مصطفی صاحب کیسے ہیں جو بیٹے تین سو روپے اکتے کے موں پہ مار کے اور پھر بہت ست چلے لگاو بلکی بولے تو وہ جا کے کہتے ہیں اب انہوں تین دن کے بعد لگا تین دن کے بعد ایکٹیویشن کرتے کرتے ہیں تین دن کے بعد لگا سکتے ہیں چیسے دیکھنا پڑیں گا اب آپ کا چینل خیر چلیے کوئی بات نہیں آپ تین دن سے رہے دیکھیں ہمارا چینل تو آٹھ دن بند کروا دیا گیا تھا بلکل نہیں رہنا میں بھی ریکویسٹ کیا تھا کل ہمارے آپ کے بولنے پر چینل کے طور سے آپ نے کہا 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 کہ ہمارے پر سکتے ہیں ہمارے پر چین دن کے بعد چلو کرتے ہیں اب آپ کے دن آئیں گا انشاءاللہ چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا ان سے آپریٹر سے بھی بات کروں گا تین دن سے پہلے دے انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے میں آج ہی بات کرتا ہوں بولانگر کے آپریٹر بولانگر فصلانسر کے بتا رہتے ہیں اب ضرور میں ان سے بات کر کے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نا ستا ہے حالات اچھے نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں لیجئے نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم دے دیجئے ایک دو مہنے کے ایک ساتھ لے لیجئے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم بھی ریکویسٹ کریں گے ضرور آج آپریٹر سے ہلو 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 کال شاید آج بھی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں آپ لوگ سگنل ایریا میں رہ کے کال کریے کال کرتے سمیں ٹی وی کا آڈیو بلکل میوٹ رکھ دیجئے ٹی آرس لیڈر سنتوش سوریا پیٹ کا ہم ایک بار ریپیٹ کرنا پسند کریں گے کیونکہ ایسی حرکت دیکھیں آپ کھلے عام کس طرح سے بے روزگار ایڈوکیٹڈ نوجوان لڑکوں سے پیسے بھی لیے ہیں یہ جناب نے نوکری بھی نہیں دلا رہے ہیں پوچھنے پر مار رہے ہیں ہلو ہلو جی ملکم سلام بھئی ملکم 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 بلکم جی بولیے خان صاحب کیسے ہیں آپ بلدہ اکرم آپ سے دعا ہے جی بلدہ اکرم کے بعد میں شہدی مواری جسے پیسے ملکم بھولے تھے شہدی مواری محمد جی کیا ہے اب شہدی اب تو کوئی بتا رہے تھے مجھے لوگ کال کر کے کہ یہ مہینے کی تنخواہ بھی عادی ملنگی ہے ایسے اطلاع آ رہی ہے پیسے گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے کوئی بتا رہے تھے کل فون کر کے شاید آپ سنے تھے اب تو خیر یہ اسکیموں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے شاید میرا جان تک خیال ہے کیونکہ حکومت خود پریشان ہے اب یہ برخاص کرنا حکومت یہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا کام ہے صاحب ہمارا جو کام ہے سچا ہی بتانے جی بالکل بہت بہت شکریہ خانزہ آپ نے کال کیا برحال بہت برے حالات ہے غریب کا تو بہت برا حال ہے اب تو ایکسچینج میں بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں بینک کھلے ہیں ڈیپاؤزٹ لے رہے ہیں چیک کے ترور ویڈرا کرنا ہے اکاؤنٹ سے چوبیس ہزار ویڈرا کر سکتے ہیں لیکن صرف دس ہزار ہی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بینکس میں پیسہ نہیں ہے ایٹی ایمز میں پیسہ نہیں ہے آئیے ٹی ایر ایس کہ جو ہمارے لیڈر ہے سنتوش ساب کس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں ان Marly Antair بیانکس میں بنانڈ коман su نو کیا بیانکس میں سانس سانس ن Venus ملتے ہیں ملتے ہیں چند ٹظرzn ایمان بعد نہیں ملتے ہیں تو نہیں خود پور نو Stați زندگی این بعد فمکتاbalance اوچھی کریں فرمید اپنی ج 1978 آمدی شکر پاس فرمید مٹ کنید ٹھانی چاہی آ علیہ جمحور آن انجاک موسیقی کنگم سمجھ رہے ہیں سنتوش صاحب جمہوریت نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں پر رباب سے اپنی ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے ہوئے غلام نیچے بیٹھے پیر پڑھ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں اور راجہ بیٹھ کر گالی دے رہا ہے مار رہا ہے کینگڈم سمجھ رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے ہلو حمران صاحب کیسے بتائیے عوامی آدمی الحمدللہ خیریت سے یہ پولیس کمپلینٹ نہیں ہوا کیس بک نہیں ہوا یہ لاس سے مارے تو ابھی تک تو نہیں ہوا یہ سوریہ پیٹ کے ہمیں ہریش رو ہے جان تک میرے کو نہیں نہیں ہریش رو سوریہ پیٹ کہاں ہے سڑھی پیٹ سوریہ پیٹ کے ہوا ہے سوریہ پیٹ سوریہ پیٹ نیلگوڈا ڈسٹک میں آتا ہے نیلگوڈا ڈسٹک میں آتا ہے وہ hence پوچھ رہا ہے ابھی تک تو اتنا campuses ہیں آپ نے تو بتا دیں گے ضرور عمران صاحب پوچھ رہے تھے کیس بکھوا یا نہیں اگر عمران صاحب نہیں بکھوا تو آپ بھی ایک human rights میں complaint کر دیجئے صحب اپنے بھائیے اندوستانی آپ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جاہت بھئی جی یہ تی آر ایس کے ایک آرکن کرے وہ دورہ ہی حرکت میں تی آر ایس کے تی آر ایس کے ورکر ایک منسٹر کے خاص آدمی بتایا جا رہے ہیں یہ سوریا پیٹ نلگنڈا ڈسٹک وہاں پر ہلو سلام علیکم والیکم سلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت چل رہا ہے تو ہے آپ کو دکھ رہا ہے اب نہیں چل رہا تو نہیں دکھے دیں بہت بری حرکت ہے فوری سی ایم صاحب کو انوال ہونا چاہیے سی ایم صاحب خود پرسنلی ایسے لوگوں کو سزا دے کر عوام کو بتانا چاہیے کہ تی آر ایس پارٹی میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کتنا مجبوری میں پیر پڑ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور راجہ کی طرح یہ لیڈر صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر گالی دیتے ہوئے لاتوں سے بات کر رہے ہیں بیچارے بہت بہت شکریہ کتنی بری حرکت ہے غیر سماجی حرکت غیر انسانی حرکت انسانوں کو اس طرح سے برطاو کر رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے ان کے پاور کا وہ استعمال کر رہے ہیں غریب لوگوں انیمپلائیڈ لوگ ہیں نوکری کی آس میں پیسے بھی دیئے ان کو بتایا جا رہا ہے ایڈوکیٹڈ بچے ہیں ہلو ہلو جی ہلو اسلام انکو وعلیکم اسلام ہلو آپ بینکوں میں پیسے نہیں ہے ہلو کہاں 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 کھلیں وہ بلوں گاں چاہر کریں یہ پیسے رہے ہیں ان سے بتنا میرا بھی وہی ہے میرا بھی وہی آ لے جاں کریں یہ بلے ہیں اور اس سے پر ہے میں ان گندے سیدوں سے پون کریں ڈی جی 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 نمائندہ کارپوریٹر مطالقہ امیلے صاحب کو بول دیجئے بیٹر غیتہ ہلو شاید آپ کا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اگر ایسی کوئی آپ لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے کارپوریٹر سے یا نمائندہ کارپوریٹر سے تو پلیز آپ لوگ مطالقہ امیلے صاحب کے نالج میں یہ بات لے کر جائیے بہت سے چیزیں ایسے ہوتے ہیں امیلے صاحب سے بولنے میں ڈرتے ہیں لوگ ہچکی چاہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بولنا چاہیے شکایت کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ لوگ کو معلوم نہیں ہو تو معلوم ہو جائے گا ہلو ہلو سلام بھائی خیریہ جی الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہاں تو یہ بھائی کا جو ہے نا یہ جو پیسوں کا چل رہا دے گا سلسلہ دیا چل رہا سلسلہ ہاں یہ تین گنٹے جو گنٹے پھائر کے پپلیک لائن میں کر کے یہ غریبوں کو تکلیف ہے بلکل غریبوں کو ہی تکلیف ہے دوسروں کو نہیں ہے ہاں یہ کتنا اچھا ہو دوسرے پیسوں کو دھڑا صرف کرنے خالی لائن میں تکلیف ہے لائن میں تکلیف ہے بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بہت پرابلم ہے دیکھیں آپ غریب ہی لائن میں دکھ رہا ہے کوئی اچھا سٹینڈرڈ آدمی تو نہیں دکھا ہے لائن میں برحال اب یہ سب حکومت تک جانا چاہیے ریاستی حکومت تک مرکزی حکومت تک ہم تو کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکے ہمارے چینل انکٹ پروگرام کے ذریعے عوام کے اس امپورٹنٹ مسئلے کو حکومتوں کے نظروں تک ان تک لے کے جائیں ہلو سلام خیدر صاحب آپ کیسے آپ اللہ خیر کہلے اللہ آپ کو صحیح دے سیزنل وائرل فیور ہے انٹی بائیٹکس ضروری انٹی بائیٹکس لینا ہے اس کے لیے اب پرابلم یہ ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کل حسد صاحب بولے انٹرویو میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو فیس پانچ سو کی نوٹ ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں پرسکرپشن لکھ رہے ہی نہیں وہ بھی پریشانی ہوگی چلر دس دس کی نوٹ لے کے جا کے دینا ہے ڈاکٹر صاحب کو گل لیتے بیٹھو برحال اللہ خیر کرے خادر صاحب بہت برا علیہ حسد صاحب کی کل کی جو ہم نے سپیچ بتائی تھی ممبئی میں ایک پرائیوٹ چینل کو دی گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیشنٹس ڈاکٹر کا پرسکرپشن لکھانے کے لیے بھی پرائیم منسٹر صاحب کے پاس جائیں گے کیا بہت اچھی بات دیکھی ہو ہلو ہلو جی وعالیکم سلام شاید کشمیر کا جو مسئلہ ہے کرفی لگی ابھی راحت ہے کشمیر میں تھوڑی سی راحت چل رہی ہے دو دن سے مجھ سے کرفی ہے پھر اس کے بعد نہیں سوال کسے مجھ سے کسے کر رہے ہیں سوال آپ یہ بولیے نہیں ایک جنرل جنرل سوال بہر رہے ہیں یا یا کشمیر کو پورا میٹا دینا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اور وہ جو چانیل دن سے بھوٹے مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں یہ کیا ہے چھار مہینے ہوگا نا شاید بھائی بلکل بلکل کیا کرنسی چینز کڑھیں گے باہر کے ساتھ ان کی یہ جان کی سوادھات دوں گی انہیں چار آجا اس سے یہ پالیشن والے جو پاٹے والے اس کی حکومت کو نہیں پڑھا سکتے جب اندرہ گاندی کے کمیلےٹ میں میں جب تھوڑا تھا تو دو بار حکومت پڑھا تھے یاد ہے میرے کو چھوڑا تھا یہ پھول میجرے ریٹی سے آنے کے بعد بہت بہت بڑا راز ہے بہت بڑا سوال ہے آپ کا میں تو جواب نہیں دے سکتا دے سکتا ہوں مگر دوں گا نہیں کیونکہ بہت بڑا راز ہے یہ راز کھلے گا ایک دن ایسی بات نہیں ہے راز کھلے گا ایک دن آپ مہربانی ہوتی یہ آپ ریکویسٹ کرے تو ضرور ضرور بھائی آپ کا بہت بڑا سوال ہے جواب سب جانتے ہیں لیکن جواب دینا نہیں چاہتے ہیں یہی فرق ہے جواب جانتے ہیں جواب دینا پسند نہیں کر رہے ہیں ہلو سلام علیکم شاید بھائی بائیکان گلا رہے ہیں جو چوریاں ہو رہے ہیں یہ پولیس پڑا پیٹرولیگر کری اس کو سولاد ہوتا نا تقریباً چوریاں ہو رہے ہیں بائیکان چوریاں ہو رہے ہیں دینا پیس میں کم لینا بھی آگے اچھا تو اس کے لئے کچھ کاروئی کرتا اچھا ہے وہ ہوئی میں کوشش کر رہا ہوں بھائی میری جانب سے انشاءاللہ آج میں پرسنلی خود کمیشنر دو دو کمیشنر ایٹس کے کمیشنر سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا جان تک تجربہ ہے بھائی ایک سپیشل ٹیم خائم ہونی چاہیے یہ انسیڈنس دے کے آپ دن پہ دن بڑھ رہے ہیں رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم ہینات کر کے بھائی سو رہے ہیں جیہاں کام کر کے آگے پائپ پائر رکھ کے پائپ مار دے رہی بھائی کان چلا دے رہی تو اس کا کچھ ایک مسئلہ تو نکلنا سکھئے ہیں جیہاں بھائی وہی اس میں میرا جان تک تجربہ ہے بھائی میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے اور حکومت سے بھی پولیس سے بھی ایسے انسیڈنس پر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے آفیسر ہیں ایکسپیرینس آفیسر کرائیمز میں جو کام کرے ہوئے ہیں ان لوگوں کی ایک ٹیم بنانا چاہیے کمیشنر صاحب کو ایک 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 انسپیکٹر دو تین ایسے اس باقی کے کانسٹیبل ایک آر دس لوگوں کی ٹیم بنا کر سپیشنلی اسی پر اگر لگائیں تو یہ مسئلہ امیڈیٹلی حل ہوتا ہے اب کوئی پولیس ٹیشن اپنے کیسے میں مصروف سی سی اس اپنے کیسے میں مصروف ٹاش فوز اپنے کیسے میں مصروف رہتی ہے ایسے انسیڈنس اگر روز ہو رہے ہیں منجریں آم پر آ رہے ہیں تو اس پر سپیشنل ٹیم لگانی چاہیے وہ ٹیم ہی کام کر سکتی ہے یہ میرا تجربہ ہے انشاءاللہ میں ہمارے دونوں کمیشنر ایٹس کے کمیشنر سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا ویسے اب یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں آج ہمارے پروگرام کے ذریعے شاید ان تک ہماری آواز چھلے جائے گی نہیں بھی گئی تو ہم پرسنلی ریکویسٹ کریں گے ہلو مالیکم سلام شاید میں تو رو پسنا اندر سے جی بولیے بھائی شاید بھائی جو اپنی لڑکی کا جو بتائیتے آپ لڑکی دو سال کی بچھی بھی جو مال دیا سو ڈیڈ بوڈی ملی ہے ٹریویلنگ بیگ میں دنڈگل پولیس ٹیشن کے لیمٹس میں میں وہی ریکویسٹ کر رہا بھائی آپ لوگوں کے جیسے لوگوں کے لیے لڑکی ہو لڑکا ہو اگر آپ کے پرورش کرنے کی حمد نہیں ہے نہیں کر سکتے ہیں جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو دے دے گھوڑ دے دے میں گولنے کا مطلب کیا ہے شاید بھائی آپ کے چینل کے ذریعے سے ورنو اگر ایسی کوئی حرکت کرے سوہم گا تو تیار ہیں ہم لوگ دی ہاں بالکل بہت 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 میں پھر سے اپیل کر دیتا ہوں بھائی آپ کے ذریعے چینل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایسا سوچ رہے ہیں پرورش کرنے مشکل ہو رہے ہیں معصوم لڑکی ہو لڑکا ہو تو جو صاحبین کو اولاد نہیں ہوتی ہے انہیں گوڑ دے دے وہ پرورش کر لیں گے ہلو ہلو جی والے کنم سلام بھائی شاید تو ہی یہ پیسوں کا پیسوں کا مسئلہ بہت چل رہا مطلب بولنے کا یہ مطلب بولنے کا یہ مطلب بولنے کا انہیں گے مجھے ایڈیا نہیں ہے بھائی آپ بولیے مجھے ایڈیا نہیں ہے بھائی جی 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 اپنے پیسے اپنے کو نہیں مل رہے چلیے آپ عوام تو یہ بھی شک میں پڑ گئی آپ ہندوستان کی عوام کہ بیس تو نہیں دے رہے خیر برحال موڈی صاحب کے ڈیسیشن سے کافی لیکن پچاس دن کا وقت مانگیں موڈی صاحب حالات چھدانے کے لیے پچاس دن ابھی باخی ہے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پروگرام کو ختم کرنے کا وقت خریب آیا ہے ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں پھر ہمیں پروگرام کو ختم کرتے ہیں ہلو 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 والیکم سلام بھائی تھوڑا ہونچا بات کے لیے آواز بہت کم آرے ہلو سلام علیکم والیکم سلام بھائی جی بینک میں ہی پیسے نہیں ہے بول رہے بھائی ڈانکوں کو ہی پیسے نہیں آرہے بول رہے ہیں پھر برحال اب کب تک میرے مولا بولنا ہے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے میں کل کے بھی پروگرام اطلاع دیا مولانا مشہدور رحمان صاحب جو ٹولی چوکی کی ایک غوثیہ پروین مسجد میں ہر جمعہ اپنا اردو میں بیان کرتے ہیں وہ لاسٹ جمعہ بیان کرے تھے میں سنا ہوں اپنے کانوں سے میں نے ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ذرا سی بھی ہوا بھی تیز چلتی تو نبی کریم فوری مسجد کا رخ کر لیتے مسجد میں جاتے سجدے میں چلے آتے نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے کہ ہوا تیز نہ کرے تاکہ امت کو نقصان ہو آج ہمارے پیسے ہمیں نہیں مل رہے نفسہ نفسی کا دور آگا ہے ایک روپیہ دینے کے لیے لوگ پیسے رکھتے میں پر بھی نہیں دے سک رہے نفسہ نفسی کا دور ہے ایسے حالات ہیں اور کوئی اللہ سے دعا ہی نہیں کر رہے کوئی دعاوں کا اعتمام نہیں کر رہے چار چار گھنٹے بینکوں کی ایٹی ایموں کی لین میں کھڑے ہوئے ہیں ایک خصوصی دعا کا انتظام کوئی نہیں کر رہے ہیں خصوصی نماز کا انتظام کوئی نہیں کر رہے ہیں اللہ سے کوئی دعا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی مسئبت کو دور کرے مسئبت لانے والوں کو دور کرے یہ دعا کوئی نہیں کر رہے ہیں دعاوں کا احتمام کریں علماؤں سے مفتیوں سے عوام سے گزاری سے ہماری جانب سے مولانا مشہدور رحمان کا بیان میں نے سنائے آج ناظرین تک پہنچا دیا ہو دعاوں کا احتمام کریں اللہ سب دور کرنے والا ہے آج کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جائے ہیں